ہے کہ پنجاب دے چیم منسٹر صاحب سرزار برندر سنگھ جی نے الیکشن تو پہلا بھی تے بعد بھی اور کمیشن برنویڑے سٹ برنویڑے اے پہلا ہی آ دے رہے ہے کہ بادلہ نو اندر دین ہے ایسے طرح سٹیٹ پریزیڈنٹ جڑے کانگرس دیا ہے اونا دے مقاربین تو بھی اے ہی لفظ نکل دے رہے ہیں جو میں اے نہ دی گورنمنٹ دی پولیسی جا وان پوائنٹ جنڈا یہی ہوئے کہ کوئی بھی طریقہ نکل لے بادلہ نو اندر دین ہے میں دو دن پہلا میری سید چنگی نہیں ہن بھی نہیں چنگی تے میں سپیکر صاحب تو جاست لے کے پنڈ چلا گیا سا تے میں سرار مرندر سنگھ دی سپیچ سنی جو انہاں نے ہاؤس دیتی انہاں نے وکیل نے بھی جو کیا اے ہوتا انہاں نے کیا کہ بادل نو پھڑنے ہائی اپس تاہی جانے تو میں سمجھا کہ اے میں ایڈمنسٹریشن دا وقت زیادہ ہندہ ہے تے میں خود پھر اتھو اسے ویڑے آج صبح چلیا تے اے تھے آکے پہنچیا اور اتھے ڈی جی بی صاحب نو بھی میں ٹیلی فون کیتا کہ ڈی جی بی صاحب تھوڑے چی منسٹر صاحب بھی آ دیا ہے تھوڑے اٹارنی بھی آ دیا ہے اور میں نو پتا بھی ہے کہ جو کچھ یہ ہو رہے ہیں یہ پولیٹیکل ہی ہو رہے ہیں کوئی انصاف جگ کسی ایشو ناڑے نا دی ہمدردی نی اے صرف تے صرف یہ ہے کہ کسی طریقے ناڑ اے جائٹ مسویر بنائیے کہ بادلہ نو گریفتار کیتا جائے میں ڈی جی بی صاحب نو آقا ہے کہ تھوڑے کوئی تردد کرنی لوڑنی میں اس سے کم آیا تے تسی کو تھا میں ہنے آ جانا جگ ویڈ کر لینا جہاں جس ویڑے جتھے بھی تسی میں نو آنکھو میں اتھے آ جانا کوئی ڈرم میں جے کرن دی لوڑنی میری جڑی زندگی ہے ایک کھلی کتاب ہے سارے تسی پریس سارے کچھ نویں یوٹ بھی ہے کچھ پرانے میرے بیڑے دے بھی ہاں میں ہمیشہ اپنی زندگی بچ سٹرگل کیتی ہے اور کانگرس دیاں زیادتیاں پاہمیں اتھارمک سان پاہمیں سیاسی سان پاہمیں آرتک سان پاہمیں ایمرجنسی ورگی لڑائی سی اے نا دے خلاف ڈٹ کے لڑی ہے تے میں نوں اے نا نے بھی بڑیاں بڑیاں جیل نہ بڑے بڑے دور درال تھے ہندوستان دے پیجیا پر میرے تے کوئی مانتے اثر نہیں میں اس گھرچ نہیں جانا چاہاں دا اے سلے ہی میں تھوڑے تھرو سٹیٹمنٹ بھی میں ریلیز کیتی ہے تے اوہ تسی میر بانی کر کے جننے بھی کوش کر کے اے پریس دے سکو شاید میں نوں بھی پھر موقع نہ ملے دھونوں پریس کے ہونڈ دا تے اے سلے ہی اے ساری کوش کر کے لوا دیو تے میں بلکت تیاری آب دی کٹ لے کے آیاں تے آ کے اگر بھی میری کٹو نہیں سی گی جدو میں رکھتاں دا جدو میں نوں کانگ دسال آ دیا میں آب دا بسترہ بور گیا بل کے حاضر ہو جاندہ سا تے انہوں بھی حاضر دی جی پی صاحب نے کیا کہا تھا دی جی پی صاحب نے گل ہوئی اور نا نے کیا تھا نہیں میں تب دی جی پی صاحب نے کیا کہنا دی جی پی صاحب مرندر سنگ کانگی ہو ہی کرنا ہے نا میں میرے گو نا تے کسی تے گلہ نہیں سر انہوں نے کچھ بولیا تھا انہوں نے سوی پہنڈ کی تا گلہ نہیں نہیں میں جو بولیا تھا انہوں نے کہا جی میں تھا انہوں نے کو گلہ نہیں دیکھو انہوں نے کوئی مسئلہ لے کے میرے نا لے دا کیتا لگا جی میرے نا کیتا لگا ہے دیکھو آئی بانٹ دا پریس چھو ڈال سا بھی ویری فیر تو فیر ہوں میں نہیں آدھا لیکن دیکھو میں اے جی پی صاحب کیا گلہ آدھے کہ میرے بزاپ کیا تو سوچ سکتے ہوں سب نیج بھی سوچ سکتے ہوں میرے ارگا انسان کہ دیکھو اے جی گلتی کرے یہ اس کر کے ایک ڈراما سارا کمیشن مکر کرنی سٹ مکر کرنی ایک محول تے ڈراما بنا کے اخیر نوے ننے کرنے تو میں کھا ایڈمنسٹریشن دا کانو ٹرائم زائے کر دے ہو لوگ کانو دا کم کر دے تو سی میں نو اندر دے ہو تو سی آپ دا کم کرو آپ چندیگڑ میں ہی بنے رہیں گے آپ اپر سیلنز کر رہے ہیں ان کو بھی ارد کرنا تو کر لو آپ ہیں جی آپ چندیگڑ میں ہی بنائیں گے اگر وہ آگلے دوتے دن آپ کو ارد کرنا چاہیں میں جی آج تو چندیگڑ میں ہوں ان کو کہا ہے کہ کل تک بھی میں ویٹ کر سکتا ہوں یہ تو نہیں کہ دس دن نہ ویٹ کرے تو میں یہاں بیٹھا ہوں بغیر کام مجھے ٹیلی فون کر دیں ایک کسی طرح سندیش پچا دیں جس ستھانے میں جس سٹھ میں جہاں وہ کہیں گے میں اسی وقت پانچ منٹ کے بعد چل پڑوں گا وہاں آ جاؤں گا نہیں تو یہ ڈراما کرتے ہیں کہ یہ چھاپا مارا رات کو یہ کیا کیا فیض ہے ان بات اسے بھائیہ ان کو اتنی سوچ نہیں ہے اتنی سمجھ نہیں اتنی سوچ نہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہوگی اگر میری زندگی کا اخیرہ ساس امراندر سنگھ کی جیل میں نکلے مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں تو اتنی جیلیں دیکھی ہیں سارے اندوستان کی بھائیہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اتخاب بیجر سرکار دعا ہے اسے پہلے بھی انہوں نے آپ کو جیل میں بھیجا تھا آج آپ کھلا چیلنج کر رہے ہیں کہ مجھے جیل میں بھیجو نہیں نہیں میں کہنا ان کی منشاہ ہے مجھے جیل بھیجنے کے لیے میں کوئی یہ تو نہیں کر رہا مجھے جیل بھیجو ان کی منشاہ ہے رادہ ہے پکا رادہ پہلے بھی آپ دیکھو جو انہوں نے پچھلی دفعہ میرے پر الزام لگائے تھے چھوٹے الزام لگائے تھے میرا خیال ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا دس ہزار اکڑ راجستان میں دس ہزار اکڑ امروز اسٹریلیا میں فلان جگہ میرا خیال ہے اتنا لگا دیا کہ امبانی کے پاس بھی اتنا نہیں ہے تو اکیر کیا ہوا ضلیل ہوئے طریقیں پتھلی ایس چیم منسٹر بھی میں مجھے سٹریلیا کے سامنے اکیر مجھے بھری ہو گیا بازہ صاحب یہ تو نہیں بھی پہلے پرمراہ سنگھ امروز ننگل کو گرفتار کر لیا جا اس کے بعد سمیل سنگھ ٹیڈی اور آفٹر آپ کا دیکھو بھئیہ اخیر لاکھ ان کا اخیر گول یہ ہے مجھے تو پہلے بھی پتا ہے لیکن میں پہلے اس لیے نہیں کہ ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم ہی بتاؤں کہ ان کا شروع سے ہی گول ہے کہ مجھے پکڑنا ہے یہ تو ایک جیسے کہیں پہنچنا ہو تو رستہ ہے یہ تو باقی طرح رستہ بنایا ہے مجھے یہ گرفتار کرنے مجھے اس سے ڈر نہیں مطلب یہ ہی کہنے ہے کہ کٹنے کی دنہ ٹیک نہیں کٹنے ہیں دیکھو میں تو اندرہ گاندی آگے گھٹنے نہیں ٹیک جو اللہ نہیں روکے آگے نہیں گھٹنے ٹیک نہیں یہ کہاں کہاں ہیں آپ نئے آئے ہیں اس لیے آپ کو پتہ نہیں میری بھائی گرام ایمرجنسی کے ٹائم میں سوی لیڈرشپ دیلی میں پھڑ لی تھی لیکن اکالی نے پکڑے آپ مورچہ لگایا ہاں چیز انہوں بھی گرفتار کرنا ہے چلو جو میں ہونا دا دل چھنڈا ہوں میں تھا دا بھی ہونا دی آتما شانت رہے پاہمے ایسی چیز رہی ہے یہ میں نے اس کا نہیں پتا جی میں تو اپنی پاہ میں نہ روبرٹ وارڈرک کا بات کرتا ہوں کہ میں تو یہ ہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی ساری امانداری سے بڑی وفاداری سے دیش کے حد میں پنجاب کے حد میں پنت کے حد میں اپنی زندگی گزاری ہے اور اب جب میری اتنی عیج ہے تو میرے پاہ میرے خلاف الزام لگا لے ہیں تو میں تو پھر بھی ان کا کہتا ہوں کہ میں تیار بھئی آیا ہوں اسی لیے آج صبح ہی آیا ہوں صبح سات بجے چلا ہوں اسی لیے آیا ہوں آکے ڈی جی پی صاحب کو بھی انفارم کیا کہ میں یہاں آگیا ہوں اور میں ان کو بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کے ثروت باقی صاحب آپ نے چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں مجھے آریسٹ کر لے نہیں نہیں میں چوبیس گھنٹے کا کوئی آلٹی میٹو نہیں دیا میں تو کہتا کہ ایک منٹ میں بھی کر لو دو منٹ میں بھی کر لو چار منٹ میں بھی کر لو جب جب میں کہہ دیا کہ جب آپ کرنا چاہتے ہو میں آپ آ جاؤں گا ڈی جی پی ویجے پرداب ڈی جی پی آج ڈی جی پی 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 اور سب تہہے ہیں کہ دیکھئے میں مجھے سنتشتی ہے اپنی زندگی پر کہ سب سے بڑا مسئلہ جو پنجاب کا جہا دیش کا ہے آمن شانتی اور پاہیچارکسان اس کے لیے پوری ڈیوٹی دیئے میں پوری تسلی سے کہہ سکتا ہوں مجھے بھی بہت آنر ملی ہے جتنی مجھے آنر ملی ہے ہندوستان کو میں کسی آدمی کو نہیں ملی اور میں ابھی سنتشت ہوں کہ میری میں جب ڈیوٹی دینی چاہیے وہ دیتا رہا ہوں یہ کو کمی رہ گی ہے تو میں لوکوں سے پنجاب کے لوکوں دیش کے لوکوں سے معافی مانگتا ہوں اور میں کہ کرتا ہوں دنکر گکتائینا سٹی گل ہوگی نہیں دیکھو ہی 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 نو اتھارٹی to decide about my arrest من جی پتہ ہے میں ان کو کیا کموں گا میں تر طور پر انفارم کرنا تو باکہ باہد سب باہد سب باہد سب باہد سب سسٹم تا ہے نا امریندرن سنگھ نے تا گرفتار کرنا نہیں ہونا تا ڈی جی پی نو کہنا گرفتار کرلو باقل صاحب یہ تو انہیں بھی پارلیمنٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور الیکشن کے دوران ہی ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے بھئیہ میں اتنی ان کو سوچ نہیں کہ کیا کرنا چاہیے دیش آگ میں بھڑک رہا ہے کیا حالت ہے دیش کی ایک تو کہہ رہا ہے ایک ان کا کیبنٹ کے لیے کہہ رہا ہے کہ پاکستان بڑا اچھا ملک ہے آو جی سار صاحب آجو میں وہ بات نہیں کہوں گا دوسرے کسی کی اور سارے کیبنٹ کے لیے میں ان کا کیا نام لوگو کہتے باد لوگو اندر دو باد لوگو پھر سٹ بنانے کا یہ سٹ بنانی چاہیے کیپٹن صاحب کی اور ردعوہ صاحب کی دو آدمیوں بچاروں کو کیا کرنا ہے کبھی کو آپ اتنے بڑے سیزنڈ آدمی ہیں کوئی چیم منسٹر نے سٹ بنائی ہے یا اس نے جیسنگ کمیشن بنائی ہے ان سے پہلے ہی کہ کہیں کہ باد لوگو پکڑو باد پتا نہیں کیا ہم نے ان کا کیا بھگا رہا ہے پر میری مدد ہی سمجھے کو کر رہا ہے کوئی پاس نہیں ہاں جی 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 موسیقی بھئیہ میں اس چیز میں نہیں پڑھنا میں تو اپنی بات کرنے ہوں میں تو اپنی بات کرتا ہوں اور کہ میں جس لی زیادہ اور لمبا ہو جاتا ہے میرا پن پوائنٹ ایک ہی ہے آپ معاف کریں کہ میں آپ کے طروب چیز منٹر صاحب کو یا پبلک کو کہتا ہوں کہ یا کر یہ کوئی ہے تو مجھے سندیش بھیجتی میں آ جاؤں گا جس جیل میں مرزی پنجاب میں رکھنا ہے کموٹور بھیجنا ہے پانچ مڈی بھیجنا ہے جب بھلپور بھیجنا ہے جہاں آگے بھیجا ہوا بھیجنا ہے مجھے کیا بھاڑا صاحب توڑے خلاف جو فون پہ کالا ہویا راتنوں لیٹ نائٹ وہ بہانہ بنائی ہے جی سارے بہانے بنائی ہے توسی یہ دس ہو میں ہر روز صبح اٹھ کے جا دا پہلا پینٹ تو پہلا ڈی سی آنو پوش دا ہوں دا سا ایس ایس پی آنو جے بڑی افسرہ نو بھی سب اچھا ہے کی ہے کوئی گل دا سو جے کو خبار پڑھ لی وہ پوش دا ہوں دا سا یہ دا جی بری گل ہے دیکھو میرا چیز منٹر کوئی بھی ہوئے جی کو اپنی فرض دا کردہ ہے تو انہوں اپنی سٹیٹ دا ساری گل دا حالات دا پدا ہونا چاہیے دے آج یہ ہی مطا کرنا ہو رہا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں مرموہن سنگھ کو چناؤ لڑانے کی بات کل ہوئی کیپٹن صاحب نے مرموہن سنگھ کو چناؤ لڑانے کی بات لوگوں کو میں اندر کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہم بھی سر سے مرموہن سنگھ کا نام لوگ سوا چناؤ کیلئے آگے پڑھایا جا رہا ہے تو اس جویلپنٹ کو آپ جوڑ کر دیکھتے ہیں مرموہن سنگھ کو پنجاب کی راجتی مانگے کرنا ہے کیسے کانگرس کی کیا منشاہ ہوتا ہے یہ ان کی مجھے کیا پتا ہے جی دوسروں کی کیا منشاہ ہے ہماری جو منشاہ ہے کیا مرموہن سنگھ کو پتا ہے جس کسی پارٹی کی منشاہ ہوتی ہے وہ اس کی کور کمیٹی جا زمیوار سجن جو ہوتے ہیں دیکھو ارض یہ ہے میں میرا خیالہ اوہ دوندہ سیاست چاہاں جو تھوڑا شاہ جنب بھی نہ ہویا ہوئے ہمیشہ ایک کانگرس سرکار دی اے وڈا ایک ون پوائنٹ پار مولا رہا ہے کہ گردورہ ساہ بانتے کبزہ کی تجاوے جو میں انگریج زندہ سی گا کہ انہ دے اپنے مانت نو انہ نے کبزہ کرا دا سی تے منمانیاں کر دے سانا اے بھی انہ دی منشاہ رہن دی ہے بھی کسے تریقے ناڑ گردورہ ساہ بانتے انہ دا کبزہ ہوتے ہوئے کیونکہ وہ شکتی دے سو میں ہیں اے اس لئے اے ہون بھی اتھوڑے سیشن چھی تسی ویچھے ہوں گے جو میرا خرقے منسٹر نے کہا کہ تکڑے ہو جو نا پھر گردورہ دے کبزہ کرنا ہے اے گلہ گلت ہے میرا مطلب ہے اس طرح جیڑا آدمی ایک دفعہ ہیڈ پان جائے انہوں اے گلہ تو دور رہنا چاہیے چھوٹیا پول جانیا چاہیے دی ہے میں اپنی زندگی جو میں نو مری کی تا میں ایدے خلاف دس کروڑ دک دعویٰ کیتا ہے میں اس سے نہیں واپس لے لے چنگا جی بلکہ صاحب کہہ رہے ہیں جی بھی وہ اسیمبلی دویں سے آگے ہیں تھے صرف ایس جی پی سی کا الیکشن کروڑی چلو تو بلکہ صاحب بلکہ صاحب کہہ رہے ہیں جی پی سی کا الیکشن کروڑی ہے چاہے بھائے پی اسی کے تو نہ کر دیں چنگا جی مرمان کے ساتھ